نیو ریلائٹ اپٹیکلز این کمپیٹر آئیز آئی کلینک ہمارے یہاں سروجی ہسپیٹل کے آئی سپیچالیس ڈاکٹر ایویلیبل اپنی آنکھوں کا مفت مائنہ کروائیے جی ہاں سنگلاسز نائنٹی نائن آنورڈ اینی نمبر گلاسز اینی کلر روپیس نائنٹی نائن آنورڈ اسلام علیکم ناظرین سیویرچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے ایم بیٹی کے سپوک پرسن امجداللہ خان خالد نے شنگی چھرلا کے معاملے کو لے کر انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا حالانکہ جس دن سے یہ گربڑ ہوئی مسسل امجداللہ خان خالد وہاں پہ باتشیت کر رہے ہیں اب ایک بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات اسلام علیکم میں امجداللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی آج آپ کے دھرمیان میں آنے کی وجہ یہ ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ شوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جو چنگی چرلا جہاں پر بلدیا کا بہت بڑا ایبیٹر ہے وہاں پر پچھلے تین دن سے جو ہے فرخہ پرست تناصیر کو ایک کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے تو ایکچوال میں تھوڑا بیک میں جا کر یہ واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ آج سے دو دن پہلے ہولی سے ایک دن پہلے وہاں پر ایک مسجد بلال بلکر ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایریا کا جو وہاں کی لوکالیٹی کے بارے میں کہ وہاں پر جو ہے مسلم مکان بہت کم ہے اور یہ پورے جتنے خریشی بریدرس ہیں یا ہمارے یاخد پورا امبر پیٹ کے جہاں جہاں کے بھی ہے یہ لوگ وہاں پر جا کے کاروبار کرتے وہاں پر بلیا کا ایبیٹر ہے اور گیارہ ساڑھے گیارہ بجے یہ لوگ واپس آ جاتے تو اس میں یہ ہے کہ یہ کاروبار کر کے واپس آ جاتے مقامی لوگ وہاں پر بہت کم ہیں جو لیبر پیشے کے لوگ ہیں اور ہیدر آباد کے بہت کم ہیں میں سمجھتا ہوں ایک دس بیس فیملیز ہوں گے یو پی کے بیہار کے جو بھی ہے کام کرنے والی فیملیز وہاں پر زیادہ ہے تو وہاں پر ایک یہ پاردی کمیونٹی کے بھی لوگ ہے وہ جو یہ جو بکرے کے یہ جو پائے منڈیاں بھونتے کرتے وہ لوگ یہ جو بکرہ چھلتے کرتے یعنی وہ لور جو سٹاف کام کرتا وہ لوگ بھی ہے وہاں پر تو وہاں پر جو ہے ایک مسجد بلال ہے یہ چنگی چرلے میں اس کے سامنے جو ہے ایک اپارٹمنٹ سی ہے جو ٹو بیڈروم فلیٹ اپارٹمنٹ ہے وہ ٹو بیڈروم فلیٹ اپارٹمنٹ کے سامنے آج سے کچھ دن پہلے ایک چھوٹا سرکا ڈبا لگائے وہ ڈبا جو ہے شرنگیزی کا اڈا بنا ہے وہ ڈبے میں جو ہے مسسل لوگ وہاں پر تھیرنا جب بھی نماز کے ٹائم پہ مسلی آتے جاتے ان کو غیر غلط بات کرنا تو یہ جو ہے مخامی میڈی پلی پولیس اسٹیشن راچہ کونڈا کمیشنر ایٹ آتا اس میں وہ ایریے کو یہ دو تین بار اس سے پہلے کمپلینٹ کیے میڈی پلی پولیس والے جو ہے ان کو ایک دو مرتبہ بلا کر کانسلنگ بھی کیے اب اس کے بعد میں اتفاق یہ ہوا کہ پرسم یہ وہ جو ڈبا ہے لیگل وہاں پر ایک ہولی کے نام پہ ہولی نہیں کھیل رہے تھے لوگ ہولی سے ایک دن پہلے ہولی کے دن اگر آپ ہولی کھیل رہے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہولی سے ایک دن پہلے وہاں پر ایک بعض آفتہ مسجد کے بالکل سامنے یعنی یہ دیوار ایسی ہے مسجد سامنے ہے وہ ڈبے کنے وہاں پر ایک ساؤنڈ باکس لگا کر کہ باپ تو باپ رہے گا بلکہ ایک ایک راجہ سنگھ جو بی جے پی کا گوشہ محل کا ملے ہے اس کا ایک گانا لگا کر تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے سے گانا لگا رہے تو وہاں پر کوئی زیادہ اسیملنگ بھی نہیں تھی کوئی لوگ نہیں تھے وہاں پر خالی وہ گانا لگا کے چلے گئے زہر کا ٹائم ہوا امام صاحب آئے مسجد کھلے نماز پڑھے وہاں کے مقامی لوگ بولے کہ بھئی ایک پانچ منٹ آپ بند کر لینا تھا اس کو ہم نماز پڑھنے کے بعد میں آپ لگائیے اور وہ پروہیبیٹڈ سانگ ہے جو راجہ سنگ گاراس ہو یہ باپ تو باپ رہے گا بلکہ اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے قیعی غیر غلط باتیں ہیں تو زہر کی نماز ہو گئی یہ لوگ نئی بن کرے وہ شور و غل میں زہر کی نماز پڑھ لیے جب زہر کی نماز پڑھ پڑھ کے واہر نکل رہے تھے تو پھر یہ لوگ بولے کہ بھئے آپ بند کریے یہ نئی بن کرے تو وہاں کے لوگ مخامی جو مسلی ہے یہ پولیس کو انفارم کرے پہلے وہاں کے سوین اسپیکٹر آف پولیس جو میڈی پر لی ہے ان کو انفارم کیے تو وہ یہ کیے کہ ایک بیٹ کانیسٹیبل کو دو جنوں کو بھیجے وہ لوگ بھی آ کے ان کو بولے کہ یہ لوڈی سپیکر یہاں پر بند کریے ہی ہے ساؤنڈ باکس بند کریے دیکھتے دیکھتے اثر کا ٹائم ہو گیا اثر کے ٹائم پہ بھی وہ لوگ نئی بند کرے اور آواز بڑھا دیے اور زیادہ تر لوگ ہو گئے اس میں خواتین انہوں انہوں جمع ہو کے ناچ رہیں گا رہیں وہاں پر ایک دوسرے پہ گلال ڈال لے رہے ایک دوسرے پہ وہ کر رہے ملکل مسجد کے سامنے تیر کے تو یہ لوگ کیا کیے ہنڈرڈ ڈائل کر کے بولے اندر اثر کی نماز شروع ہو گئی اثر کی نماز پڑھ کے لوگ جو ہے کیونکہ زہر میں ذرا کم تعداد رہتی اثر میں تھوڑی تعداد بڑھ گئی وہاں پر اثر کی نماز پڑھ کے میرے پاس وہ ویڈیو ہے جب لوگ نکل رہے ہیں تو بعض آفتہ یہ جو ناچ رہیں یہاں پر گانا لگا کے باپ تو باپ رہے گا رام مندر وہیں بنائیں گے ہم ایسے کوئی پروہیبیٹڈ سانگز بجا کے بعض آفتہ مسلیوں کو گالیاں دے رہے تھے یہ پورا پولیس کی موجودگی میں ہوا یہ میٹ پلی کی پولیس وہاں پر تھیری بھی ہے مقامی ایسا ہی ہے اتی دیر میں وہاں کے سرکل صاحب بھی آ گئے تو مسلمان جو ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیے جب وہاں سے نکل کے جا رہی تو ان کے اوپر جو ہے آنگ پر خواتین کو بھیجھ کے وہاں پر جو ہے بلکل جو مسلی جا رہے ان کو رستے میں آ کے گڑھ بڑھ کرنے لگے تو ایک خواتین جو ہے جس کے آنگ پہ بچے کے آنگ پہ گر رہی تھی تو بچہ ایسا ڈھکلا جب وہ لیڈی گر گئی گرنے کے بعد میں یہ ہوا کہ اس کا ویڈیو بنائیں ویڈیو بنا کے تقریباً رس ایس بی جے پی کے جتنے صرف چنگی چرلا کے نہیں بلکہ پورے گریٹر ہیدر آباد منصر اور ڈسٹرکوں کے یہ اس میں ایک وہ ڈالے کہ تیلنگانے میں جو ہے ہندو خواتین کے اوپر ترکڑو لو حملہ چیشن دی یعنی مسلمانہ حملہ کرے ہولی نے منعنے دے رہے ہیں بلکہ یہ مغربہ ہو گیا افتار کا وقت ہو گیا مسلمان افتار کے لیے مسجد میں گئے اچانک سے جو ہے تقریباً دو تین سو کی بھڑ جمع ہو گئی تقریباً اطراف کے پورے تو پہلا میرا یہ سوال ہے کہ دیکھی آپ یہ کیسا بلٹ اپ ہوتے گیا ایک کیس کو خیر پھر اس کے بعد میں گڑھ بڑھ ہوئی فترہ ہو ہوا کچھ لوگ اس میں زخمی ہوئے بات جو ہے پولیس اسٹیشن کو گئی پولیس اسٹیشن میں جب مسلم گروپ جا کے کمپلینٹ کرنے کی کوشش کیا تو وہاں پر جو ہے ایک یہ بی جے پی آر ایسس والے بھی جمع ہو گئے پولیس اسٹیشن میں میڈی پلی پولیس اسٹیشن میں جو زخمی ہو کے بچے کمپلینٹ دینے کے لیے گئے ان کو یہ خواتین چپل سے مارے پولیس والوں کے سامنے تو یہ نوٹ کرتے جائیے ایک ایک چیز آپ لوگ چپل سے مارے وہاں پر کل کے بیان میں بچہ بولا دے کیوں گا خیر اس کے بعد میں پھر پولیس والے جو ہے لاتھی چارج کر کے وہ کمیونٹی کو یہ کمیونٹی کو دونوں کو ہٹا دیے رات میں معاملہ ٹھڑ گیا عشاء کی نماز نہیں ہونے دیے وہاں پر پورے مسجد کو گھیر لیے مسلمانوں کو اندر نہیں جانے دیے پولیس خاموش تماشا رہی وہاں پر عشاء کی نماز نہیں ہوئی دوسرے دن فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی جب یہ بات پوری وائرل ہوئی تو لوگ اس میں انوال ہوئے تو زہر کی نماز پولیس کی نگرانی میں ہوئی وہاں پر پھر دوسرے دن یعنی کل اب آپ بتائیے یہاں پر الیکشن کا کورڈ ہے سیکشن ون فارٹی فور لگوا ہے ایریے میں ایک سے دو آدمی کو وہاں پر جمع ہونے نہیں دے رہی کوئی زیادہ جمع وڑا ہوتے پولیس کی گاڑی آ جاری تو اتنی گڑھ بڑھ میں بھی یہ لوگ کیا کیے کہ سنٹرل منسٹر پہلے دن میں سالے دس گیارہ بجے بندی سنجے کا سٹیٹمنٹ آیا کہ ہمارے ہندو خواتین پر حملہ کی ہے ہم نہیں چھوڑیں گے چالیس خواتین کو زخمی کی اول کے ایک سابقہ بی جے پی کے صدر اور سٹنگ ایم پی یہ غیر ضروری سٹیٹمنٹ دے دیئے اور پھر اس کے بعد میں اور ایک بڑے حیرت کی بات ہے یہ جب پرسم واقعہ ہوا یہ جو خواتین آنگ پہ بچے کو مارنے کو جاری تو بچہ ڈھکل رہا یہ ویڈیو لے کے کچھ نیشنل ٹی وی چینلوں کے نیشنل ٹی وی چینل کے لوکل ریپورٹرز اس کو ٹویٹ کر رہے اور بڑے حیرت کی بات ہے کہ میں دیکھا کہ این ای کی طرف سے بھی اس کا ٹویٹ ہوا کہ یہاں پر جو ہے ایسا واقعہ پیش آیا بلکہ یعنی چھوٹا اثر کا ایک واقعہ کو نیشنل ٹی وی چینل کے ریپورٹرز اپنے پرسنل ٹویٹر سے یہ لوگ ٹویٹ کرے سارے لوگ ٹویٹ کر کے اس کو اور ہوا دی ہو کل جو ہے کشن رڈی جو سنٹرل منسٹر بھی ہے اور بی جے پی کے صدر بھی ہیں یہ تقریباً ایک سو دیڑ سو گاڑیوں کا خافلہ لے کر یعنی مستسل دھرنا چل رہا دن میں دس بجے شام میں سات بجے پولیس ٹیشن پہ ماب جمع ہوا تین سو چار سو کا پولیس خاموش تماشا رہی نعرے مارے ہیں مسلمانوں کو گالیاں دیئے مسلمان جو ہے پاکستان جاؤ بلکہ وہ کرے تمہاری مجید ایلیگل ہے بولے نیو ریلائٹ آپٹیکل این کمپیوٹر آئیز آئی کلینک ہمارے یہاں سروجنی ہسپیٹل کے آئی سپیچالیس ڈاکٹر ایویلیبل اپنی آنکھوں کا مفت مائنہ کروائیے جی ہاں سنگلاسز نائنٹی نائن آنورڈ اینی نمبر گلاسز پرم ٹو فیفٹی آنورڈ کانٹائک لینسز اینی کلر روپیس نائنٹی نائن آنورڈ جو حضرات ساٹھ سال کی عمر سے زیادہ ہے حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بیلکل فری نمبر گلاسز فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیکپ نیو ریلائٹ آپٹیکل تلاب کٹا مین روڈ اپوزیٹ ٹو بابا بہت دن ترہا موبائل 9848392127 خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News